ست شریعہ کالید کرتا ہوں کہ سب لوگ خوش ہوں گے مجھے میں ہوں گے آج اپنا باقو میں تیسرا دن ہے تو ابھی ہوئی ہے شام کے تقریباً سات بج گئے ہیں آج سارا دن ہوسٹل میں ہی نکالا دیکھوز آج دن کا ٹیمپریچر آف وقت میں 37 ڈگری کے نیر باؤٹ تھا تو ہیٹ اتنی تھی آج من نہیں کیا نکلنے کا اور ہوسٹل کا محول ٹھیک تھا سب انڈین فرنڈ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھ کیا سارا نے انجوائے کیا تو ابھی نکلا ہوں بیسیکلی کیا آنا جو باقو آنا وہ کیسپین سی کے اوپر ہے تو کیسپین ایک چھوٹا سا سی ہے جو بریتھوی کے بیچو بیچ ہے اسے کوئی لیک بھی بول دیتا بڑی کوئی سی بھی بول دیتا اور اس کے اوپر شام کے ٹائم پہ بہت پیارا سا محول ہوتا ہے ایکسپلور کرنے لائک پرٹیکلر ایوننگ کی بات کروں گا تو میں نے سوچا چلو ایوننگ وہاں بھی جا کے اسپینڈ کرتے ہیں ابھی نکلا ہوں اپنے ہوتل سے ایوننگ کے لیے تو آج آپ کو شام دکھاتے ہیں جو ساحل ایریا ہے اس ایریل کی شام مانی جاتی ہے تو ساحل کی آپ کو شام دکھاتے ہیں کیسپین سی کی اور کچھ یہاں کا ایک سپیشل اول ڈاون ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بولا ہے کہ تقریباً ہر یورپ کے سٹی میں ایک اول ڈاون ہوتا ہے تو اول ڈاون جور ایکسپلور کرنا چاہیے وہاں پہ آپ کو سٹی کی پرانی وائب سٹوریکل ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں چلیے آج میرے ساتھ بنے رہیے اور اسے بیوٹیفل باکو کا شام میرے ساتھ انجوائے کیجئے جی بیسیکلی یہاں پہ میرا ہوتل ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ساحل ہوتل اینڈ ہوسٹل کر کے ایک بڑا پیارا سا ہے وہ میں نے لیا ہے ڈاون ٹاؤن میں پڑتا ہے اور بلکل ساحل کا مطلب ہے سمندر کا کنارہ یہ سامنے کیسپین سی آیا اور اس سائیڈ سارے ریسٹورنٹ آیا جاتے ہیں تو یہ شام یہاں بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور بیچ میں ایک فاؤنٹن ہے وہ انفورسٹنڈلی کووڑ کی وجہ سے بن پڑا ہوا ہے تو ابھی آپ کو پہلے ساحل دکھاتے ہیں بڑا خوبصورت تھا اور یہاں کی شام کی ایک چھوٹی سی واک لیتے ہیں اسی پہ کنارے کے اوپر نا آپ کو یہاں کی ساری ہائی رائز بیلڈنگز دیکھنے کو مل جائیں گی اسی کے کنارے پہ آپ کو موسٹلی جہاں کی جتنی وائبرنٹس کلر لائف ہے نا وہ اس کے کنارے پہ آپ کو مل جائیں گی دیکھنے کو اور کیا دن کے ٹائم پہ گرمی ہونے کوئی سے آئے نہیں تو شام پہ ابھی سپر کراؤڈی ہے تو شام کے ٹائم پہ آنے کا ہی یہاں پہ مجھا ہے اسی کے لئے جو کیسپین سی کے باقو کے اندر بیچوں بھی ایک بہت شاندار سا فاؤنٹن بھی بنا ہوا ہے برد انفارٹنٹلی ڈیو ٹو دا کووڈڈ وہ بند پڑا ابھی کھولا نہیں ہے ادر وائز وہ فاؤنٹن اتنا خوبصورا تھا اس کا شام کا نظارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے اور بیسیکل اس کو بولتے سی ہیں پر اس کے چاروں طرف کائی جمی ہوئی ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ سی نہیں ایک بہت بڑا یہ کہہ سکتے ہو کہ دریا ہے دریا بھی چلو ندی بھی نہیں کہہ سکتے یہ بہت بڑا سمندر کی طرح پانی ہے جب اس کے کنارے دیکھو کائی جمی ہو جائے گی تو سمندر میں کائی نہیں جمتی ہے پھر آپ کو یہ چیز پتا ہو وہ جو سامنے ہیں یہ تھری فلیم بلنگز ہیں بہت فیمس باکو کا مہن سیمبل کی طرح مانی جاتی ہے مڑی دیکھنے کا جو مجھے آنا وہ رات کو ہی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت پیاری سی لائٹنگ ہوتی ہے شام کے ڈائیم پر ساحل کے اوپر نا آپ سوئنگ نہیں کر سکتے ہو باکہ نہانا والا ساحل نہیں ہے کیونکہ اس کے چاروں تو بڑی اچھی بڑی موٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے آپ صرف کھلی بیٹھ کے شام کی یا مارننگ کی ایوننگ ہی انجوائے کر سکتے ہو جب مارننگ کی ڈائیم پر سنرائز انجوائے کر سکتے ہو سنرائز میں بہت خوبصورت آئے گا یا مارننگ کیا سنرائز دیکھ سکتے ہو سنرائز کے ٹائم پر بھی بہت لوگ یہاں گھومنے آتے ہوں گے کیونکہ بڑی کول اور بڑی بیٹیفل وائز ہیں یہ سی وک ختم کریں جی کیونکہ سورج تو شک گیا ہے یہاں پر ایک بہت فیمس نجامی سٹریٹ ہے جو لوگ دن میں دیکھنے جاتے ہیں چلو پہلے ہم چلتے ہیں نجامی سٹریٹ میں کچھ یہاں سے ایک کلومیٹر کی واک ہے کچھ دس منٹ لگیں گے واک کے لیے آپ یہاں پہ گوگل میک بہت اچھا کام کرتا ہے یہاں پہ ینڈیکس میں بھی بہت اچھا کام کرتا آپ دونوں میپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ ینڈیک ٹیکسی اپ نہیں کرتی میجر بولٹ کام کرتی ہے آپ کو بولٹ ٹیکسی اپ یوز کرنا چاہتے تو بولٹ کر سکتے ہو ادرباہ یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹیشن بھی بہت اچھی ہے اگر یہاں سے میں بس لے کے بھی جاتا ہوں تو ابھی میرے کو تقریباً گھوم پھر کے جانا بڑے گا بیس منٹ لگے تو آپ کو پہلے نیامی سٹریٹ دکھاتے ہیں اس کی شام بڑی خوبصورت ہوتی ہے آپ لوگوں کو شہر ویسے عزربھائی جان کی ہسٹری کا پتہ ہی ہوگا کچھ نائنٹی ٹوانڈیس کے اندر یہ یو ایس ایس آر میں شامل ہوا سیکنڈ ورڈ بور کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کے حالات بہت ڈسٹرب رہے اور نائنٹی نائنٹی ون میں یو ایس ایس آر ٹوٹا تو یہ تب سے ایک انڈیپینڈنگ دیش بن گیا ہے بٹ یو ایس آر نے یہاں پہ انفرسٹرکچر کے ٹائم پہ بہت موٹا ان شہروں میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اتنا آپ کو ٹبلیسی میں بہت زیادہ کنسٹرکشن دیکھنے کو نہیں ملے گا اور جتنی ہیٹیز بیلڈنگ آپ کو مطلب کے باکو کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور ایک چیز جو ہے نمی کو یہاں کی جو بہت زیادہ پلس پوائنٹ لگا ورسیز میں جورجیا کی بات کروں جورجیا کے لوگ بہت کنسروریٹیو ہیں بھی وہ اتنا پسند نہیں کرتے ہیں میں بھی شاہر وہ انڈین کو نہیں کیونکہ انڈین ٹورسٹ وہاں پہ ہے نہیں ہے اتنا بھی میں نے پورے جورجیا میں اگر کوئی ٹورسٹ انڈین دیکھا نا وہ خالی ٹبلی سی میں دیکھا اور باتو میں کو ٹائسی میں تو وہ میرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی الگ پلینر سے آیا ہوں یہاں پہ آپ کو انڈین اور پاکستان نہیں بہت آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گا کہ اتنا آپ کو ٹورسٹ انڈین اور پاکستان نہیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو لگے گئی نہیں آپ کسے دوسرے ملکوں میرے ہوسٹل کو دیکھنے کے بعد بات بلکل ہی نہیں میرے کو لگتا ایک پبلک چیس دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی پبلک میں باجی لگی ہوئی ہے چیس کی ازر بھائی جانی جو پیپل ہیں نا یہ بہت فرینڈلی ہے لیکن یہ لوگ پسند کرتے ہیں ایزے ٹورسٹ بات کرنا لوگوں سے اب دیکھو کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اپنے کو تو چیس آتی نہیں ہے اپنے کو تو چیس آتی نہیں ہے نہ کبھی کھیلی ہے پر یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا کراؤڈ چیس کھیل ہے یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ سارے گروپ میں کھیل رہے ہیں یہ پیپل فرینڈلی ہے جورجین اتنے فرینڈلی نہیں ہے اور ویسے بھی جورجین تو ویزا ہی نہیں دیکھے جلدی خوش ہے ان چیزوں کو بہت اچھی لگی اس دیش کی ایک اسلامی نیشل ہونے کے بابجد بھی جہاں پہ آپ کو ہجاب بہت ریئر دیکھنے کو ملے گا یہاں کپڑے پہنے کی اجادی گھومنے کی اجادی اسلامی دیش بہت زیادہ ہے یہاں پہ وہ چیز آپ کو کرنا conservative نہیں ملے گی کہ بھی ایک اسلامی ملک ہے تو بہت سی باؤنڈشن ہے فی میل کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے یہ لوگ بھی بیسیکلی شام کے ٹائم پہ وائن اور کافی کے بہت بڑے لور ہیں ابھی جس ایریا میں ہوں میرے دونوں طرف مطلب کے یہ چلو آپ کو دکھاتا ہوں تو اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی دونوں طرف کافی بار ہیں کافی بار مینز یورپ کے اندر شاہر آپ کو پتا ہو شراب اور کافی دونوں ایک جگہ سرب ہوتی ہے اپنے میں تھوڑا سا لگ رہتا ہے کہ کافی لگ رہتی ہے شراب لگ رہتی ہے یہ سارے ٹرکیش ریسٹرینٹہ اور دو نو طرف آپ دیکھو گے نا ایسے ریلائیز ہی نہیں ہوگا کہ کراوڈ ہاں بھی کووڈ ابھی ہو کے گیا ہے میں بھی ڈیو ٹو فرائیڈے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ فرائیڈے کے بجے سے آج کراوڈے کا کافی کافی ہے میں تو انٹرنیشنل برینڈ جیسے ایک دو ہی ہم نے دیکھے تھے جیسے بربری دیکھا تھا وساچے دیکھا تھا شنال دیکھا تھا یہاں پہ آپ کو موسٹلی سارے انٹرنیشنل برینڈ دیکھنے کو مل جائیں گے ابھی میرے سامنے پال سمیتھ کا سٹور اور سب کے بہت بڑے بڑے سٹور ہیں اور زہرا سے لے کے اچھے ملے ایک ایک سٹور نہیں ہے جو بجٹ والے برینڈ ہے زہرا جا چم جیسے بجٹ والے برینڈ ہے تو اس کے اندر آپ کو مطلب کے جیسے سٹور دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ یہ لوگ بہت جڑا ہائیلی فیشن نہیں ہے آپ کی آپ کو ایک چیز یہاں پر ایک ریلائز کرو گے نا ان کے پاس تینی کلر ہیں گری وائٹ ڈ بلیک موسٹلی پیپل یہاں پر تینی کلر پہنتے ہیں جیسے میں ایک فلورسنٹ تی شٹ پہنٹی ہے نا تو وہ آپ کو یہاں بہت سے کم بیل کے اندر پہن لے کو ملے گی یہاں سے ہارڈ روک کیفے ہیں وہاں سے ایک ترکی کی نیامی سٹریٹ شروع ہو جاتی آپ کو دیکھنے کو ملے گا نا اتنا میرے خیال سے پورے واقعوں میں نہیں ملے گا اور یہاں پہ سکوٹر کسی طرح کوئی چیز علاو نہیں ہے سب واکنگ پہ ملے ہیں تو بٹ می بھی آج شاید فرائیڈے کر کے زیادہ ہے میں ویکنڈ پہ ہوں تو اس وجہ سے بھی ہے مجھے 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 چاہے چاہے ہیں اللہ نے اس کے اندر ملین ڈالر انویسٹ کی ہے شہر میں جو آپ کو اس کے انفر سٹکچر پہ آپ کو اس کی بیلڈنگز پہ دیکھنے پہ نظر آئے گا کہ اتنی شاندر بیلڈنگز بنی ہیں اور وہ ابھی تک ڈیڈ ڈیڈ سو سال دو دو سو سال ہوئے ابھی تک وہ ساری بیلڈنگز سنبھالی ہوئی ہیں ایز ایز آپ کو میں اس کا فلور دکھاتا ہوں نیجامی سٹریٹ کا یہ دیکھئے کیا خوبصورت ٹائلز لگے ہوئی ہیں چاروں طرف اپنا ایک آرگنائز مارکٹ بنی ہوئی ہے اس طرف بھی شاپنگز ہے اس طرف بھی پورا شاپنگ ہے بیچ میں یہ جیسے فاؤنٹن بنے ہوئے ہیں مطلب کہ کوئی ان لوگوں نے کوئی کسی طریقے سے کسر نہیں چھوڑی ہے اس ٹائم کو بنانے کے لیے اور یہ بنا بھی واقعی نیجامی سٹریٹ خوبصورت ہوئی ہے ابھی آپ انجوائے کیجئے اس سے ویٹر کی میچ اپ کروں ڈیجامی سٹریٹ کا کورنر ہے جی یہاں پہ میں نیجامی سٹریٹ شروع ہوتی ہے اس کورنر سے اور نائٹ لائف کے لیے بھی یہی ایریا ہے نائٹ لائف بھی آپ کو یہیں ساری دیکھنے کو ملے گی کیونکہ موسٹلی نائٹ کلپ یہیں پہ ہیں جتنے ہیں اور سب بڑے ریسٹرنٹ ایکسپینسیو ریسٹرینٹ ہو گئے برینڈز کے سب سب ہو گئے وہ سب یہیں پہ ہیں اور آپ کو یہاں پہ انیر ریسٹرنٹ بھی بہت سارے مل جائیں گے سب مطلب کی ایکسپینسیو بھی ہی ہے یہ ایری پورا ایکسپینسیو ہے آپ کو بیٹ میں یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے یہاں آپ ان کی ازر بھائی نہیں ازر بھائی جان کے کپڑے پہن کے مطلب فوٹو بھی کھچا سکتے ہو جس کے وہ ایک آزان مطلب کے ایک منت لیتے ہیں ان کے بعد ازر بھائی جان کے جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے اس کے آپ کو کلوث مل جائیں گے وہ پہن کے آپ جیسے ہم کشمیر میں کرتے ہیں ہمچل میں کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ فوٹو کچھا ہو گئے تو بس ایک منت آپ لوگوں کو دینا ہے بہت سے لوگ یہ کی یادہ سٹور پہ وہ کراتے ہیں اور کروانی بھی چاہیے کپل کے اندر اکیلے ہی تو کیا کروں گا یہ اول ڈرن کے بلکل دیچے بیچ بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ملتانی کیاریونس رہے جو تیرہن سو پچیز میں ایکشل بنی تھی بات یہ کامی زیادہ اس درش پہ بھی حملے ہوئے ہیں اس کو اس کو ری پرجیکٹ کیا گیا تھا دو ہزار بیس کے اندر دباہ بن کے تیار ہوئے تھے اول ڈرن کے اندر سب سے پہلے بیٹھنے والی چیزی یہ ہی ملتانیس آئے ہیں اور بلکل سینٹر پانٹ ہے اور اول ڈرن کا اس کے اندر آپ شاپنز کر سب کو پورا سینئرز کی شاپنز ہے ریسٹورنٹ سے ہے اور بہت سے چیزیں ہیں اگر میں آپ کو گہ رہا تھا دن کے ٹائنگ جاتا پہلی مومنگ آنا یا آپ اید نہیں ملا آنا بہت روال دو پہر کو ٹیمپریچر سے یہاں پہ بھی گرن چل رہا ہوں تو پہر کو دونے کی یہاں پہ ہے نہیں ہے پہلی مومنگ ہے سپرانہ انفرسکش راہی جو ابھی تک میں لوگوں نے سنبھال کے رہے ہیں پہلی مومنگ ہے ریسٹورنٹ ملے گی ملے گی جیسے ایران کے اندر کا تو میرے کو پتہ نہیں پر یہاں پہ میں نے جیسے کارپیٹ کی کافی دکانیں دیکھی تو آپ کو کارپیٹ کی اچھی ساری کولیکشن مل جائے گی اور کیا ایک سائٹ سے انٹر کرو دوسری سائٹ سے اگزٹ مار سکتی ہو اس کے اندر بھی جو ہوتل جتنے بھی ہیں سارے ایکسپینسی بھی ہیں چیپر کوئی نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ ہوتل ڈھونڈو نہ بھی آپ کو چیپر مل جائے گا تو ہوتل چیپر کوئی نہیں ہے وہ ازر بھائی اور ان کی سب سے مین اٹیکشن ہے باکو میں اسے فلیم سٹاور کہا جاتا ہے اس سے جانے سے پہلے نا ایک یہ ویو ڈیک آتا ہے یہ بڑے خوبصورت بنا ہوا ہے آپ کو یہاں سے پورے باکو کا ویو نیجر آئے گا آپ کو میں دکھاتا ہوں پورا باکو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو شاید پورا نیجر آ رہا ہوئے یہاں سے آپ پورا باکو دیکھ سکتے ہو یہ ویو ڈیک ہے یہ اس طرح سے اوپر ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں الگ الگ سیڑھیاں بنی ہوئے ہیں آپ کو ابھی اس جگہ لے کے چلتا ہوں جو آپ ازر بھائی جان کی جو بھی سوینئرز دیکھو گئے ازر بھائی جان کی جب بھی آپ فوٹو نکالو گئے یا کوئی بھی چیز ازر بھائی جان کی نکالو گئے سب سے پہلے اس جگہ کا جکر آئے گا سب سے پہلے اس ٹاور کا جکر آئے گا آپ کو بس وہاں پہنچنے والا ہوں وہ دکھاتا ہوں وہ پورے باکو کی سب سے مین اٹریکشن ہے وہ اس کو بولتے ہیں یہاں کا فلیم ٹاور اور یہاں کے سوینئرز ہر جگہ اس کا جکر آئے گا آپ کو اس جگہ لے کے چلتا ہوں مین بات پر کیا ہے فلیم ٹاور کی فلیم ٹاور وزٹ کرنے کا سما سب سے بڑی آرات میں ہے نو بج کے بعد تب اس کی LED لائٹنگ اس کو اور بھی خوبصورت کر دیتی ہے دن میں بھی خوبصورت تو لگتا ہی ہے تین ٹاوروں سے بنا تین بیلڈنگ سے بنا ہوا ایک ٹاور ہے بٹ رات کے ٹائم پر اس کی LED اس کو اور چارچان لگا دیتی ہے چلیے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے جو پارک پڑتا ہے ڈیو ڈیک کے اوپر یہ وہاں پہ بہت پیارا فاؤنٹن اور یہ پارک بنا ہوا ہے یہ آپ کو نیری آ رہا ہوگا یہاں پہ موسٹلی ازر بھائی جانے شام کو اپنے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ایک اوپر ریسٹوینٹ ہے اس کے پرائیسز بڑے چیپر ہیں اور بہت بجٹے بل ہے جو نورمن پرائیسز ہیں ڈاؤن ٹاون کے اندر وہی پرائیسز یہاں پہ ہیں یہ جو میرے پیسی آ بیلڈنگ دیکھ رہے ہو اسی کو فلیم ٹاور بھولتے ہیں اور یہ باکو کی سب سے مین اٹریکشن ہے یہ تین بیلڈنگ ہے اس کے اندر فائیسٹر ہوتل کارپیٹ آفیس اور اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت ہے کی رات کے سمیں اس کی اور خوبصورت نکھر کے آتی ہے اچھو میں بلکل نیچے آگیا ہوں اگر میں تھوڑا سا فور ہو کہ اس کا ویڈیو بناوں نا تو بہت ہی پیارانے جاتا ہے یہ میرے کو لگتا ہے سب سے پہنچ ایریا ہے باکو کا یہاں پہ یہ ٹاور ہے چلیے آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کریں گے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ملے گا کی ایک میریڈ پرسن جو اپنی فیملی کی جمعیداریاں نباتے ہوئے کیسے اپنے پیشن کو فولو کر سکتا ہے میری ویڈیو کے اندر آپ سب کو یہ ایک پاور ملے گی عمر کوئی میٹر نہیں کرتی آپ کے اندر ججوہ ہونے چاہیے جینے کا آپ کے اندر پاور ہونے چاہیے جینے کی آپ کی عمر آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہاں تھوڑی سی تکلیفیں آتی ہیں پر پنجابی میں کہا ہوتا ہے رسک کو سپائیڈر مین بھی لیتا ہے تو ہم کو بھی رسک لینا چاہیے چلیا جی اس فلیم ٹاور کے اوپر آکے آج کے بلوک کی اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا واہی گروہ آپ سب کو کو آلویز خوش رکھیں